اللہو 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 اللہ قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے سورہ مبارکہ کوثر جس کی مسلسل آپ حضرات کے سامنے علاوات کی جا رہی ہے طواب العامال وعقاب العامال شیخ المحدثین جناب شیخ صدوق علیہ الرحمنہ کی کتاب ہے اس میں یہ روایت صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ سے نقل کی گئی ہے اچھٹے امام نے فرمایا من کانا قراتہو انہا آتینا کلکوثر فی فرائزہی ونوافلہ تقاہ اللہو تقاہ اللہو من حوض الکوثر یوم القیامہ امام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی واجب نماز میں یا مستحبی نماز میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرے گا تو روز قیامت پروردگار عالم اسے حوض کوثر سے سہراب کرے گا بہت ہی اہم سورہ ہے ایک دوسری روایت میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص شب جمعہ سونے سے پہلے باوضو ہو کر سو مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اس کے بعد وہ سو جائے تو انشاءاللہ پروردگار عالم اسے خواب میں سرکار رسالت محب کی زیارت نصیب فرمائے گا عزیزوں جب سورہ کوثر کی تلاوت کا اتنا سواب ہے سورہ کوثر کو پڑھنے کا اتنا سواب ہے تو سمجھنے کا کتنا سواب ہوگا اس کے بعد جو سورہ کوثر میں پروردگار عالم نے پیغامات دیئے ہیں جب انسان ان پیغامات کے اوپر عمل کرے گا تو اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا یہ سورہ کوثر عزیزوں مسئولیت آور ہے سورہ کوثر سورہ یہ انسان کرو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم کسی کو کوئی نعمت دے تو وہ شکرانے کے طور سے نماز بھی پڑھے اور اس کی بارگاہ میں قربانی بھی بیش کرے یہ سورہ مبارک کوثر مسئولیت آور ہے انسان کے اوپر ذمہ داریوں کو عائد کرتا ہے اگر اللہ تبارک تعالی نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو آپ ایسے ہی سرسری گزر نہ جائیے نعمت کا شکریہ ادا کیجئے پیغمبر کو نعمت دینے کے بعد فوراً مطالبہ کر دیا فصل پیغمبر نماز پڑھئے لہذا عزیزو حمالیہ اور آپ کی ذمہ داری ہے نعمت پروردگار کا شکریہ ادا کرے جو نعمت آپ کو پروردگار عالم نے عطا کی ہے ورنہ عزیزو روایات اہل بیت میں کفران نعمت کو بہت بڑا گناہ کہا گیا اگر کوئی انسان نعمت پروردگار کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو یہ اتنا بڑا گناہ بن جاتی ہے یہ نعمت کہ وہ گناہ بخش جانے والا نہیں ہے معاف ہونے والا نہیں ہے نعمت پروردگار جب ملی ہے تو اس کا شکر ادا کرے شکر کیسے ہوگا اس کی بارگاہ میں نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں اب مفسرین کے درمیان یہاں بحث ہے یہ نماز کون سی نماز ہے جس کا حکم پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا ہے اور یہ قربانی کون سی قربانی ہے بس عزیز و زیادہ تفسرہ و رہا کر کے اپنی منزل پر آنا چاہتا ہوں مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد نماز شب ہے ابھی تک پیغمبر نماز تحجد پڑھتے تھے پیغمبر ابھی تک نماز شب پڑھتے تھے لیکن ابھی تک پیغمبر جو نماز شب پڑھ رہے تھے وہ مستحبی نیت سے پڑھ رہے تھے پیغمبر ابھی تک جو نماز شب پڑھ رہے تھے نماز تحجد پڑھ رہے تھے ابھی تک یہ نماز شب پیغمبر کے اوپر مستحب تھی لیکن کوثر عطا ہونے کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے فصل لے رب کا پیغمبر یہ نماز شب آپ کے اوپر واجب قرار دی گئی ہے کیوں اس لیے کہ میں نے کوئی معمولی تحفہ آپ کو نہیں عطا کیا ایک سلاوات پڑھ دیں محمد رہا محمد پہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کے شکریہ کی ذمہ داری بھی انسان کی بنتی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو کسیر عطا کیا ہے آپ جانتے کسیر اور کسیر میں فرق کیا ہے کسیر جو ہے اگرچہ یہ کسیر ہی سے نکلا ہے اس کا جو اصل مادہ ہے وہ کسیر ہے لیکن کسیر یہ مبالغہ کا سیغہ ہے کیا معنی کسیر کب دیا پروردگار عالم نے بطن جناب خدیجت القبرہ سے رہل نبوت تک کوسر کو اللہ نے پہنچایا کب جب خدیجہ نے کسیر راہ خدا میں قربان کیا یعنی پروردگار یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس کو کوسر چاہیے وہ پہلے کسیر کو قربان کرے راہ خدا میں انسان کو قربانی پیش کرنی ہے تب وہ پروردگار عالم عظیم عدر جو ہے وہ اپنے بندے کو عطا کرنے والا ہے اپنے پروردگار کے لئے نماز پڑھئے نماز نماز شب عزیز میرے جوان میرے بزرگ نماز شب بڑی اہمیت کی حامل ہے نماز شب جس کے لئے بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے روایات میں اگرچہ کچھ اسلام کے قوانین وہ ہیں کچھ اسلام کے احکام وہ ہیں جو پیغمبر سے مخصوص ہیں وجود کے اعتبار سے مثلا نماز شب پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کے اوپر واجب قرار دی لیکن امت کے اوپر نماز شب واجب نہیں ہے یہ مختصاد پیغمبر میں سے ہے لیکن عزیزو امت پیغمبر کے لیے نماز شب کتنا بڑا شرف ہے ہر امام نے تاقید کی ہے ہر معصوم نے نماز شب کا مطالبہ کیا ہے